ہماری پرتوی پر کئی عجیب و گریب پرانی استیتو میں ہیں ان میں سے کچھ پرانی کو ہم جانتے ہیں اور دیکھا بھی ہیں مگر کچھ پرانی ایسے بھی ہیں جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایسے ہی کچھ رہسے میں وچتر اور بھیانک پرانیوں کو کچھ لوگوں نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جس کی انہوں نے سپنے میں بھی کلپنا نہیں کی ہوگی یہ ایسے پرانی ہیں جس کا رہسے ابھی تک انسل جا رہا ہے اور تو اور ان میں سے کچھ رہسے میں وچتر اور درابنے پرانیوں کو دیکھنے کا ابھی بھی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو چلیے ان رہسے میں وچتر اور بھیانک دانووں کے بارے میں وسترد روپ سے جانتے ہیں جرسی ڈیویل اس رہسے میں وچتر اور بھیانک پرانی کو نیو جرسی میں دکشن چھیتر کے دیودار رکش والے گھنے جنگلوں میں دیکھا گیا تھا اس رہسے میں وچتر اور درابنے پرانی کے بارے میں اٹھارہ سو سے لے کر بیسوی صدی تک الگ الگ گھٹنائیں سامنے آتی رہی تھی گھٹناؤں کے انسار کہا جاتا ہے کہ جرسی ڈیویل اس وچتر پرانی کے دو پیٹ تھے اور گھوڑے جیسے وچتر مو تھا کہا جاتا ہے کہ جرسی ڈیویل نے وہاں کے علاقے کے کئی جانوروں کو مارا تھا اور اس کے وچتر پد چین وہاں پر پائے گئے تھے وہ اجیب پرکار کی درابنی آواجیں بھی نکالتا تھا نیو جرسی اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں کے لوگوں نے اس وچتر اور بھیانک پرانی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اس وچتر پرانی سے جڑی ایک دند کتھا بھی ستھانی لوگوں میں پرچلی تھے جب ایک ڈائین اپنے تیروے بچے کو جن دے رہی تھی تب اس سمیں اس نے شیطان کو جگہ دیا تھا اس وجہ سے اس بچے کے جن لیتے سمیں اس کا شریر وچتر بھیانک ہو گیا کچھ لوگ اس پرانی کو سچ مانتے ہیں اور کچھ لوگ اسے صرف افوا مانتے ہیں نمبر دو لزرٹ مین اس وچتر رہیسے میں پرانی کو امریکہ کے ساؤتھ کیرولینہ کی لیگ کانٹی سوامپ لینڈ چھیتر میں 29 جون 1988 کو دیکھا گیا تھا لزرٹ مین کو سب سے پہلے کرسٹوفر ڈیویس اس یوک نے 29 جون 1988 میں دیکھا تھا جب وہ رات کے قریب دو بجے اپنے کمرے سے واپس آ رہا تھا اور بیچ میں ہی اس کی گاڑی کا ٹائر فٹ گیا تب اس نے اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنے کے لیے اپنی گاڑی سائیڈ میں لگے پر کچھ دیر بعد اس کو اپنے پیچھے کی طرف دوڑنے کی آواز سنائی دی اس نے دیکھا کہ کھیتوں میں عجیب سی حلچل ہو رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتوں میں سے ایک بھیانک اور وچتر پرانی اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا تھا اس وچتر پرانی کو دیکھ کر ڈیویس گھبرا گیا اور اپنی کار میں چھپ کر بیٹ گیا ڈیویس نے بتایا کہ اس پرانی کے ترچہ کا رنگ ہرا تھا اور وہ کافی گسے میں تھا اور اس نے کار پر کافی خرونچ ماری کار کا سائیڈ میرر بھی توڑ دیا اور کار کی چھت پر چڑھ کر گسے سے کر رہنے لگا اس گھٹنا کی ریپورٹ کے مطابق اس ہری ترچہ والے وچتر پرانی کی لمبائی لگ بھگ سات فیٹ تھی ہاتھوں میں تین انگلیاں تھیں اور پیروں میں تین انگوٹے تھے وہ دیواروں پر بھی چڑھ سکتا تھا اس لئے اس پرانی کا نام لیزرڈ مین رکھا گیا اس کے بعد سے اگلے کچھ دنوں میں لیزرڈ مین کو دیکھنے کی کئی لوگوں نے بات بتائی اور اس کی شکایت بھی کی اور یہ سبھی گھٹنایں اسی جگہ اس کیپ اور اس کیمپ کے لگ بھگ پانچھے کلومیٹر کے علاقے میں ہوئیں ان سبھی کے کار پر کھروچنے توڑ فور اور کٹنے کے نشان تھے اس گھٹنا پر ریسرچ کرنے کے لئے کچھ اسطانے ادھیکاری آئے اور انہوں نے پلاسٹر سے لیزرڈ مین کے پنجھوں کو بنا کر دے گا تب انہوں نے پایا کہ یہ پنجھے لگ بھگ چودہ انچ کے تھے اور ایسے پنجھے ابھی تک ان کے فوٹ پرنٹ سائنس میں ریکارڈ میں نہیں تھے آنت تک لیزرڈ مین کو دیکھے جانے کی شکایتیں اور خبریں دھیرے دھیرے کم ہوتی گئے لیزرڈ مین اس وچتر رہس میں پرانی کو ابھی بھی کچھ لوگوں کو بیچ بیچ میں دیکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں پر ابھی بھی اس پرانی کا رہس میں سلچانہ ابھی باقی ہے نمبر تین فلیٹ ووڈ مونسٹر فلیٹ ووڈ مونسٹر اس بھیانک وچت اور رہس میں پرانی کو ویسٹ ورجینیا کے براکس ٹاؤن کاؤنٹی کے فلیٹ ووڈ کسپی کے اس تھانے لوگوں نے 12 ستمبر 1952 کو دیکھا تھا فلیٹ ووڈ مونسٹر یہ وچت پرانی کسی پرگراہی پرانی کے جیسا دکھائی دیتا ہے اس علاقے کے ریپورٹ کے انسار فلیٹ ووڈ مونسٹر کی لمبائی 10 فیٹ تک تھی اور اس کا چہرہ وچت اور لال رنگ کا تھا اس کی آنکھیں انسانوں جیسی نہیں تھی اس کے بہت چھوٹے ہاتھ تھے جن کی بڑی بڑی انگلیاں تھی اس وقت کسپے کے کئی لوگوں نے اس وچت پرانی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا یہ پرانی فلیٹ ووڈ کسپے میں دکھائی دینے کے کارن اسے فلیٹ ووڈ مونسٹر کا نام دے دیا گیا نمبر چار ڈاور ڈیمن ڈاور ڈیمن یہ وچت اور رہس میں پرانی کو سب سے پہلے امریکہ میں دیکھا گیا تھا یہ ہے ڈراؤنہ پرانی میساچوسیٹس کے ڈاور ٹاؤن میں 21 اپریل اور 22 اپریل کو 1977 میں دکھائی دیا تھا ڈاور ڈیمن اس وچت پرانی کی لمبائی لگبک 3 فیٹ تک تھی اور اس کا صرف بڑا تھا آنکھیں اورنج کلر کی تھی ہاتھ پیر پتلے تھے اور یہ ہے پرانی بینا بالوں کا تھا مانا چاہتا ہے کہ وہ ساپ کی طرح انکارتا تھا اور باج پکشی کی طرح چلاتا تھا اس کے وچتر روپ کو دیکھ کر ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ یہ وچتر اور ڈراؤنہ دکھنے والا پرانی انہیں کسی گرہ سے آیا ہوگا یا کوئی دوسرے آیام سے آیا ہوگا نہیں تو بائیولوجکل کارنوں کی وجہ سے اس پرانی کا آکار بدل کر وچتر ہو گیا ہوگا کچھ وچارونت انمان لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرگراہی پرانی تھا اور یہ ایلین گلتی سے ہماری پرتی پر آیا ہوگا اس میں سب کی الگ الگ رائے ہیں نمبر پانچ آول مین اس وچتر رہس میں اور بھیانک پرانی کو بریٹین کے ماؤنین کارنویل علاقے میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا آول مین اس وچتر پرانی کے بارے میں سب سے پہلے 1976 میں ریپورٹ آئی کچھ لوگوں کو اسے ماؤنین چرچ ٹاور پر اڑتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر ڈیڑ دو سال بعد اسے اگست 1978 میں پھر سے چرچ کے پاس دیکھا گیا مانا جاتا ہے کہ یہ پرانی اولو جیسا دکھائی دیتا تھا اس لئے اس کا نام تب سے آول مین رکھا گیا پر اس کے لمبائے انسانوں کے برابر تھی اس کے کان نکیلے تھے آنکھے لال پنجے کالے رنگ کے اور پنک گری کلر کے تھے آول مین اس وچتر رہس میں اور بھیانک پرانی کو دیکھنے کی باتیں تب سے بند ہو گئیں مگر اس پرانی کا رہس میں آج بھی انسلجہ ہے تو یہ تھے دنیا کے کچھ رہس میں پرانی جنہیں کئی لوگوں نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان کی سچائی آج تک کوئی نہیں جانتا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس بے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کو ہماری چینل پر ایسی انٹرسٹنگ جانکاریاں جاننے کو ملتے رہیں گی